عبدًا من عبادنا آتینا رحمتًا مِن لَّا دُنَّا منِ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّا دُنَّا عِلْمًا چنانچہ فرمایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو یعنی یہاں ایک بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی یعنی ہم نے ان کو بڑی شان دی اور ان کی عمر لمبی کر دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّا دُنَّا عِلْمًا اور ہم نے انہیں علمِ لَدُنِّ بھی سکھایا ایک ہے علمِ قسمی اور ایک ہوتا ہے علمِ وحبی علم قسمی وہ ہوتا ہے کہ محنت کرنا پڑتی ہے استاذ کے باہر جانا پڑتا ہے تب جا کر وہ علم حاصل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وحبی کہ اللہ پاک دل کے اندر علم کا نور ڈال دیتا ہے پھر اس پر بہت سے اسرار اور بھید منکشف ہوتے ہیں تو قَالَ لَهُ مُوسَى حَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّبَنِ مِمَّا عُلِّمْ تَرُشْدَىٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ موسیٰ بن عمران ہیں جی ہاں کیسے آنا ہوا تو کہتے ہیں جناب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یعنی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں گے اس سے جو بھلائی پانے کا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے جو آپ کے پاس رہنما علم ہے وہ مجھے آپ عطا فرمائیں گے تو دیکھئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام افضل پیغمبر ہیں بڑا مقام ہے ان کا مگر چونکہ آپ علم لینے کے لیے آئے ہیں تو آجی اور توازو کا اظہار بھی کر رہے ہیں جی میں آپ کے پاس اس شرط پر رہنا چاہتا ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ مجھے عطا کریں گے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لیں آپ ہرگز میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَى اور آپ اس چیز پر کس طرح سبر کریں گے جس کا اپنے علم سے آپ نے احاطہ نہیں کیا تو میں کامی ایسے کروں گا آپ صاحب شریعت ہیں آپ صاحب تشریح ہیں اور میں صاحب تکوین ہوں میرے ایسے کام ہوں گے جس پر آپ چینبہ جبی بھی ہوں گے آپ ادراز بھی کریں گے آپ آواز بھی اٹھائیں گے آپ احتجاج بھی کریں گے میرے کچھ کام ایسے ہوں گے تو یعنی یہ پہلے ان کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا جا رہا ہے تو چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ایک سچی طلب لے کر آئے تھے آپ نے فرمایا ستاجد انہیں انشاءاللہ صابرہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے وَلَا عَاسِ لَكَ عَمْرَا اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا میں تعمیل کروں گا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابا فرمایا تو قَالَ فَنِتَّبَعْتَنِ فَلَا تَسْعَلْنِ عَنْ شَئِنْ حَتَّى عُحْدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَا تو انہوں نے فرمایا تو اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو مجھ سے کسی شائع کے متعلق آپ نے پوچھنا نہیں ہے یہ کیوں کیا یہ کیوں ہوا تو ظہر ہے کہ دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں نا جب کسی بھی استاذ کے پاس آتے ہیں تو ایک تو طالب علم ہوتا ہے بالکل خالی تختی لے کر آتا ہے جو کچھ استاذ پڑھاتا جائے وہ چپ کر کے لیتا جاتا ہے لیکن جو کچھ پڑھا ہوا ہو اور پہلے کچھ بات ہے ذہن میں اب استاذ نے کو اس کے خلاف بات کی ہے تو وہ پھر سباد اٹھاتا ہے تو ظہر ہے حضرت موسیٰ کلیم نعوذ باللہ کو بے علم تو نہیں تھے یہ بھی چند علوم تھے جزوی جو تقویم نیا علوم سے تعلق رکھتے تھے تو وہ آپ کو حاصل نہیں تھے ورنہ شریع علوم تو آپ کو بہت حاصل تھے اور کچھ تکبینی بھی علوم آپ کو حاصل ہوں گے تو آپ نے کہا کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مجھ سے کسی بات کے متعلق پوچھنا بھی نہیں ہے اور یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں ٹھیک ہے جی یہ ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا یہ کچھ جو معاملات تھے سفر کے اور علم حاصل کرنے کے وہ تائے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے فَانْتَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو ہمارے اس بندے نے اس کشتی کو پھار دیا مثلاً وہاں سے چلے دریا کے کنارے چلتے چلتے نہ ایک کشتی پہلے گزر رہے تھے اشارہ کیا رک گئی اور بعد نے کہا جی ان کو رہنے دو یہ کوئی آج نبی ہیں لیکن وہ کشتی والا جو تھا اس نے کہا نہیں یہ حضرتِ خضر علیہ السلام ہیں اور دیکھ نہیں رہے کہ ان کے پور نور چہرے ان ہستیوں کو ہمیں انکار کر دیں سوار ہوئے اب چلتے چلتے درمیان میں جگہ آگئے ایک انہوں نے کرایہ تک بھی وصول نہ کیا کہ یہ اللہ والے ہیں ان کی دعائی کافی ہے تو جو ہی کشتی درمیان میں پہنچی تو چلتے چلتے حضرتِ خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو تختے جو تھے وہ اکھیڑ دیے اور حضرتِ موسیٰ کلیم بڑی نظر رکھے ہوئے تھے تو فوراں انہیں وہ چادر تھی وہ اتاری اور وہاں چادر کو رکھ دیا تاکہ پانی نہ سراخ بند کر رہے تھے تو کہنے لگے کہا لہا خرکتا لے تغرے کہا لہا یہ کیا کیا آپ نے انہوں نے کرایہ تک وصول نہیں کیا اور آپ نے کشتی کے پھٹے اور تختے اکھڑ کے رکھ دئیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ کشتی والے ڈوب جائیں اور حالکہ سراخ ہوا لیکن پانی کشتی میں نہیں آیا لقد جیتے شہن عمرہ بے سک آپ نے بڑا نقصان والا کام کیا یہ تو بڑا خطرناک کام کیا اس سے تو کشتی والے ڈوب جاتے ہیں کشتی ڈوب جاتے ہیں یہ مالک کی قدرت ہے مالک کی چھوٹا سا لوہ ہے وہ ڈالا و ڈوب جائے گا اور کتنی بڑی کشتی ہے جنب والا نہ کشتی ڈوبتی ہے نہ کشتی والے ڈوبتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو حضرت نے جب یہ اتراز اٹھایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَا سَبْرًا سُنے ہو میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز سبر نہیں کر سکیں گے تو قَالَ لَا تُعْخِذْنِی بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرًا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر مجھ سے گریفت نہ کیجئے مجھ سے معاقضہ نہ کیجئے اور میرے کام میں مجھ پر دشواری بھی نہ ڈالیے یہ کیونکہ میری توجہ نہیں رہی میں بھول گیا ہوں لہذا آپ سختی نہ فرمائیں فن تعلقہ فن تعلقہ دریا کے کنارے اتر گئے اور پھر چل رہے ہیں چلتے 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 قرآن کہتا ہے فن تعلقہ پھر وہ چل پڑے حَتَّى اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَاتَ لَا چلتے چلتے ایک غلام کو دیکھا لڑکے کو دیکھا تو فَقَاتَ لَهُ اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا بعد کہتے ہیں آپ ایسے پکڑا اور گردن کو تن سے جدا کر دیا سر کو تن سے بعد تفاصیل میں آتا ہے کہ آپ نے پکڑا اور لٹھایا اور زبا کر دیا اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کسی اور کو نہیں پکڑا صرف ایک لڑکے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے قتل کر دیا اب آپ صاحب شریعت ہیں چھے جائے کہ آپ کسی کی چیز کو اٹھائیں اور اس میں تصرف کریں شریعت اجازت نہیں دیتی اور اس نے کچھ جرم بھی نہیں کیا اس کو پکڑ کر آپ نے مار دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک معصوم پاکیزہ جان کو بغیر عزب بغیر عزب کسی جان کے قتل کر دیا کساس ہوتا کوئی وجہ ہوتی کوئی جرم ہوتا یہ کیا آپ نے اس کو پھڑکا دیا ہے بے شک آپ نے بڑا نامناسب کام کیا ظاہر ہے ایک عام آدمی نہیں برداشت کر سکتا کسی کو بھئی تھپڑ مار دیں حضرت خضر علیہ السلام نے تو بچے کو پھڑکا کے رکھ دیا تو پھر عام آدمی نہیں برداشت کرتا ایک متقی اور پرہیزگار آدمی خوف خدا والا اور پھر وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے آپ نے فرمایا دیکھو جو ان کے درمیان باہمی گفتگو ہوتی رہی قرآن نے اس کو نکل کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام کا اس کو حصہ بنایا آپ نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ عام میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے تو کیوں گے جو اللہ اللہ لزاک Grand